السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو ایا کنستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں دوستو محتشام نظامی قاسمی ایک وائرل ویڈیو آپ کو دکھائیں گے پارلیمنٹ کی اور ایک بڑی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دوستو ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک بہت بڑا فضائی حادثہ پاکستان کی سرزمین پہ پاکستانی حاجیوں کو لانے والا سعودے لائن کا تیارہ بہت بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا پاکستان پشاور کے پاجہ خان ائرپورٹ پر سعودی عرب سے آنے والے سعودے لائن سے مسافروں کا ہنگامی انخلا کیا گیا آج جمعیرات کو جہاز کے لینڈنگ گیر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا حکام کے مطابق ہنگامی انخلا کے دوران سلائیڈ سے اترنے والے چند حجاج زخمی بھوئے ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ پیشاور ائرپورٹ سعودے لائن میں آگ لگ گئی ہنگامی دروازہ کھول کر حجاج کو بحفاظت نکال لیا گیا کوئی خاص جانی و مالی نقصان نہیں ہوا الحمدللہ جہاز سے تمام مسافروں کو حفاظت کے ساتھ نکال لیا گیا ہے ائرپورٹ ذرائع نے یہ خبر دی ہے لینڈنگ کے دوران ٹائر سلپ ہونے سے آگ لگ گئی تھی اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے یہ آج بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا اللہ تعالی اپنا کرم فرمائے ایک بہت خوبصورت ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی پارلیمٹ کی ویڈیو ہے برطانیہ کی پارلیمٹ میں قرآن شریف ہاتھوں میں لے کر خاتون رکن پارلیمٹ نے حلف اٹھایا الحمدللہ یہ برطانیہ میں ایک مسلم خاتون ناز شہ نے قرآن شریف سے برطانیہ کی پارلیمٹ میں حلف اٹھایا ہے یہ خوبصورت منظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اسے کہتے ہیں خوبصورتی مسلم عورت نے قرآن شریف سے حلف اٹھایا کل ایک ہندو خاتون نے گیتہ سے حلف اٹھایا تھا وہاں کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے وہاں کوئی اندھگت یا گودی میڈیا نہیں جو کہ اس کے اوپر ہنگامہ کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی برطانیہ میں لوگ صبح الیکشن ہوئے تھے وہاں الحمدللہ اس لوگ صبح الیکشن میں 23 مسلم سانسدوں نے جیت درج کی ہے الحمدللہ وہاں 4 فیصد مسلمان ہیں وہاں پر 4 فیصد مسلمان ہیں اور 23 مسلم سانسدوں نے وہاں لوگ صبح الیکشن میں جیت حاصل کی ہے مسلمان قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر قرآن شریف ہاتھوں میں لے کر حلف اٹھا رہے ہیں اور وہی دیگر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنی مقدس مذہبی کتابوں کو ہاتھوں میں لے کر حلف اٹھاتے ہیں وہاں کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ کتنی خوبصورت بات ہے آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھے گا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی مخصوص دعاوں میں یاد رکھے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد فرمائے ان کے حال پر رحم فرمائے آمین کل جمعہ جمعہ کی مخصوص دعاوں میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیے گا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ